باہر فصلوں میں پانی لگائے بھی کافی دن ہو گیا تو یہ لے کر جاتے ہیں اور باہر پانی لگاتے ہیں پانی لگتا رہے گا یہ دیکھو یہ آگیا لالو لالو کا بچہ ان سب پیجنز کے لیے شام کے ٹائم بس اتنا ایک باؤل میں باجرہ کافی ہوتا ہے یہ خالے تھے اسٹا ہوں لیکم جی شام ہو گئی ہے اور یہاں ہم اپنے کرنے لگے ہیں پیس کے ایکٹیوٹی جو شام گزرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ پانی بھر رہا ہوں اور یہ ایک مکوڑا یہاں پر پانی پینے کے لیے آیا ہوئے تو اس کو پانی پینے دیتے ہیں اور ہم دو برطن یہ پانی کے بھر کے رکھتے ہیں کبوتروں کو اور ساتھ ساتھ میں یہ کبوتر کھولتے ہیں اپنے تو یہ ہم کبوتر کھولیں گے آجا یہ سارے اڑکا آگے سین کی طرف اب ان کو پانی رکھتے ہیں یہ پانی رکھ گیا ان کو یہ پانی شانی پی لیں انجوائے کر لیں گے تھوڑا سا اوڑ لیں گے اوپر بیٹھ جائیں گے یہ 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 ذرا انجوائے کر لیتے ہیں اتنی دیر تک اور اتنی دیر تک ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور کام ان کو دانہ دن کا ڈال لیتے ہیں اور یہ کھانے پینے لگ جائیں پھر ہم مرگوں کو دانہ نال لے چلیں گے ان سب پیجن کے لیے شام کے ٹائم بس ایک باؤل میں باہدرہ کافی ہوتا ہے یہ کھالے پہ ہیں اور اتنے ہی کافی ہیں ان کے لیے ہے ہم باہر فصلوں میں پانی لگائے بھی کافی دن ہو گئے تو یہ لے کر جاتے ہیں اور باہر پانی لگاتے ہیں پانی لگتا رہے گا اور ہم ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے رہیں گے یہ پانی چلا دیا یہ اولی ہاں پہ لگتا رہے اور ہم اتنے دیر پہ کرتے ہیں اپنا کام کافی سوک گیا گاس یہ اپنی مرگوں کے لئے لیا ہے اور مرگوں کے لئے یہ ایک باہر فیڈ شام کو میں ڈالتا ہوں جو کہ ان کے لئے کافی ہے ویسے دی میں ان کو دوسری چیزیں ڈالتے رہتے ہیں ان کو پتا چل گیا ہے کہ آگے ہم آئے لئے فیڈ یہ میرے گلد گھوم گیا مگر آج ہم ان کو اس جگہ پہ نہیں ڈالیں گے فیڈ آج ہم ان کو ڈالیں گے باہر لان میں پیڈ تاکہ یہ تھوڑا سبزہ شبزہ بھی انٹوائے کرنے یہ ادھر اندر ہی پھرتی رہتی ہیں آج ہم آج ان کو ڈالتے ہیں تو پیڈ نیو جگہ پہ آہ 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 ہاں ہاں ابھی یہ تھوڑا ڈھر رہے ہیں یہاں پر آنے سے باہر نہیں آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اندر ہی ڈالو مگر یہاں اچھا لگ رہا ہے چھوڑا دون پھر بھی لیں گے ایک خلی جگہ پر کھا لیں گے یہ اتنا کھانا 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 کھاتے رہے ہیں ہم کرتے ہیں اور کام سبزہ ماشرہ سے ٹھیک لگ رہا ہے ہریالی آ رہی ہے ہستا ہستا یہ میرے انگور کی بیل یہ ڈواف دیٹ ایک انگور کی بیل یہاں پر لگائی ہوئی ہے چلیں جب یہ کنٹیو رکھے اور ہم کوئی اور کام کرتے ہیں یہ ان کے لئے بنا لائے ہیں پانی اس پانی میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا ڈالا ہے اس کے اندر ہوا رہا ہے تھوڑا سا ڈالا ہے کیلسی کا پاورڈر اور پینل ڈال کے دو تین ڈھککن ڈالیں ہیں تاکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ان کے سٹریس کا جو اثر ہے وہ کام ہو جائے یہ پینے شروع ہو گئے ہیں دک بھی آگئی بے میری اور یہ ڈک پیتی کام ہے اور خراب زیادہ کرتی ہیں یہ سارا مو میں پانی بھر کے اس کو قتلہ کر دیتی ہیں یہ لیمن ماشاءاللہ سے میرے جو ایک ڈک انڈوں پر بیٹھی ہے اس کو تمہیں بھولی گیا اس کو نہ پانی رکھا ہے نہ دانا رکھا ہے یہ بیٹھی ہے جی اندر ایک ڈک میری اور انڈوں پر دھو تین انڈے پیدا نہیں کیوں اس نے باہر نکالی نہیں اس کے لیے پانی شانی یہ رکھا ہوئے تھوڑا سور تازہ کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سور تازہ کر دیتے ہیں اس کو یہ میری مرگیوں کا کیج بھی تھوڑا سگندہ ہو رہا اس کی تھوڑا سپائی کرتے ہیں یہ موٹی موٹی جھاڑوں میں نے یہاں سے نکال لیا اور اب اس ریتے کی سپائی کرتے ہیں میں گرمیوں میں ڈالتا ہوں اس کین کے نیچے ریتا جو سینڈ ہوتی ہے وہ ٹھنڈی بیٹھ لیا اور وہ نمیشن بھی اچھی طرح سوشے کائے ہو جاتی ہے آپ سپائی کرنے بھی اس کا ہی نہیں رکھی اور سردیوں میں ڈالتا ہوں لکڑی کو بلا دا موسیقی 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 ہاں جی تو چیکن کوپی پنند ہو گئی ہے یہ ہمارا کند نکلا ہے اس میں سے اور یہ جو اریتا اس کا گندہ مندہ پڑا تھا وہ میں نے نکال دیا تو جالی کی اور دیواروں کی صفائی کرتا ہوں اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا کوپیکس تو کپل شگیرا ڈال کے فائنل گرگے پر دیھاتے ہیں آپ کو اپنی ملک کر بھی ہے ریتے اگرہ کی آپ ریتے میں طورا سا کوپیکس میوز کریں گے اس سے جو جرمز اگرہ چچٹ جونے بغیر ہوتی ہیں وہ مر جاتے ہیں دوسرا یہ ساپ کر رہے ہیں جو جالے بہتے ہیں وہ ساپ کر رہے ہیں ساپ کرنے اٹھیں گے ساپ کر رہے ہیں یہ ویو بن گیا جی کلیننگ کے بعد کا یہ ماشاءاللہ سے آرام کر رہے ہیں کہ یہاں پر پانی ایک پوٹل رکھ دیتا ہوں میں اور یہ ان کی روستنگ باز بن جاتی ہیں اس پر بیٹھ رہتی ہیں یہ انڈو کے لیے سسٹم کیا ہوئے اور یہ ریتر ساف ہو گیا اس کے اندر کوپیکس بھی چھل کی گئی اور یہ یہاں سے شارٹر بیک سائیڈ پر بھی پوشن آدھر بھی مرگیاں رہتی ہیں کچھ اس سائیڈ پر آ جاتی ہیں کچھ آدھر جری جاتی ہیں تو آج کی ایکٹیوٹی یہ رہی ہے ہماری ابھی میرے ایک ریبیڈ ہے تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا ہے اس کو بنانا کھلاتے ہیں کیونکہ وہ نرم غزہ ہوتی ہے ٹھیک رہتی ہے وہ ان کو چیک کراتے ہیں یہ ریبیڈ ہے ہمارا تھوڑا سا اس کی تبدیل ذرا خراب ہے اس کو کھلاتے ہیں بنانا اس کو خارج لگی اور دوائی لگائی ہے پھر اس کو سیپٹیٹ کیا ہوئے ہیں اس نے گھاو بیٹا ہے یہ اس کا گھا ہے اس نے گھاو بیٹا ہے یہ اس کا گھا ہے کھل جو گے کھا رہا ہے یہ نا بنانا اس دور گھرمیوں میں ریبیڈ کا بڑا نقصان ہو ہے میرا بس اس کو خرا دیئے ایک کھلہ اس کے لئے کھاپی ہے اور اب ہم اپنے اسیر کے بچوں کو دیکھتے ہیں یہ لالو اور لالو کے بچے ہیں یہ دیکھو یہ آگیا لالو لالو کا بچہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں کھلانے کے لئے آ رہے ہیں آہ 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 آجا لالو اور کھلانے کے لئے ہیں بچہ بچہ ہاں بھئی یہ میرا لالو لارو گیرے میں نے سارا گایا چلو اندر چلو 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 لارو خبت سفر خبت خبت دوائے یہ آگے اتنے کافی میرے لالو کا بھی ہو گیا کھانا کالو کا بھی ریبیٹ کو بھی کھلایا گیا اب رہے گے صرف پیررز اب پیررز صبح کو دیکھیں گے انشاءالداللہ اور بلکہ ایک گوڈ نیوز بھی ہے وہ کل انشاءالداللہ بتائیں گے